اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابو الحسن علی بن اسمان جو مشہور ہیں داتا علیہ جووری کے نام سے آپ پچیس ستمبر نومبر ایک ہزار نو میں نومبر ایک ہزار نو میں آپ غزنی کے قریب افغانستان کا شہرہ غزنی کے قریب ایک محلہ ہجویر کے اندر پیدا ہوئے جس کی وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ ہجویری آتا ہے اور آپ کا جو نصب ہے آپ کا پورا نام جو ہے شیخ سید ابو الحسن علی ہجویری ہے کنیت ابو الحسن لیکن عوام و خاص سب میں گنج بخش یا داتا گنج بخش خزانے بخشنے والے کے لکب سے مشہور ہیں آپ چار سو ہجری میں غزنی شہر سے متصل ایک بستی ہجویر میں پیدا ہوئے اور آپ کا نصب حضرت امام حسن کے ساتھ جا ملتا ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے کے واسطے سے اور آٹھویں پشت میں آپ کا نصب جا ملتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ آپ نے مختلف استادزہ سے تلیم اصل کی آپ کے استادزہ میں شیخ ابو العباس اشکانی شیخ ابو جعفر محمد بن المصباح سید لانی شیخ ابو القاسم بن علی بن عبداللہ الگرگانی شیخ ابو القاسم بن حوازن القشری ابو عبداللہ محمد بن علی المروف داستانی بستامی ابو سعید فضل اللہ بن محمد مہینی ابو احمد مظفر بن احمد بن حمدان یہ آپ کے استادزہ قرام تھے طریقت میں آپ کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسل خطنی ہے یعنی آپ جن کے بیعت ہوئے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں طریقت میں آپ کے شیخ جو ہیں ابو الفضل محمد بن حسل خطنی رحمتاللہ ہے جو آپ کے دور میں دوسرے بزرگ تھے ہم مصر جنہیں کہا جاتا ہے ان جن سے آپ متاثر ہوئے ان میں شیخ محمد زکی بن علی شیخ قاسم صدسی شیخو شیوخ ابو الحسن بن سالبہ شیخ ابو اسحاق بن شہریار شیخ ابو الحسن علی بن بکران شیخ ابو عبداللہ جلیدی شیخ ابو طاہر مکشوف شیخ احمد بن شیخ حرکانی خواجہ علی بن حسین السیرکانی شیخ مجتحد ابو لباس دامغانی خواجہ ابو جعفر محمد بن علی الجومینی خواجہ رشید بن خواجہ رشید مظفر بن شیخ ابو سعید خواجہ شیخ احمد جمادی سرکسی اور شیخ احمد نجار سمرکندی یہ آپ کے ہم اثر بزرگ تھے جن سے آپ بہت متاثر تھے تو جو دو اہم واقعات ہیں جن کو آپ نے خود کلم بند فرمایا ہے اپنے ہاتھ سے یہ کسی کا بتایا ہوا نہیں ہے یہ اپنے خود لکھے ہیں اپنی تلاش اور جشتجو کے زمانے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے ایک مشکل پیش آئی اس کے حل کے لیے میں نے بہت مجاہدے کیے مگر یہ مشکل حل نہ ہوئی اس سے پہلے بھی مجھے ایک مشکل پیش آئی تھی اور اس کے حل کے لیے میں نے حضرت شیخ ابو یزید کی قبر کی مجاوری اختیار کر کے اس پر غور و فکر کیا تھا اور میری وہ مشکل وہاں حل ہو گئی تھی اب کہ میں نے پھر ایسا کیا برابر تین ماہ تک ان کا مجاور یعنی پروسی بنا رہا یعنی روزے پہ مجود رہا ہر روز تین مرتبہ غسل کرتا اور تیس دفعہ وضو کرتا لیکن میری یہ مشکل حل نہ ہوئی بلاخر میں نے خوراسان جانے کا ارادہ کیا یہ خوراسان آج کا جو ایران میں خوراسان ہے وہ خوراسان نہیں ہے ناظرین یہ خوراسان وہ ہے جس کے اندر اس وقت کے ترکی اور اس مجودہ آج کے وقت کے ترکی اور مجودہ وقت کے ایران اور مجودہ کازکستان ناظر بائی جان کے علاقے شامل تھے تو خوراسان جانے کا ارادہ کیا راستے میں رات کے وقت ایک خانکامے آپ نے قیام کیا وہاں صوفیوں کی ایک جماعت بھی تھی غور طلب بات ہے صوفیوں کی ایک جماعت بھی تھی میرے پاس اس وقت موٹے خدر موٹے خدرے ٹاٹ کی ایک گودری تھی اور وہی میں نے پیان رکھی تھی ہاتھ میں ایک اسا اور کوزہ لوٹا تھا اس کے سوا اور کوئی سمان میرے پاس نہیں تھا ان صوفیوں نے مجھے بڑی حکارت سے دیکھا اور اپنے خاص انداز میں ایک دوسرے سے کہا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے اور وہ اپنی اس بات میں سچے تھے کیونکہ میں فی الواقعہ ان میں سے نہ تھا میں تو محض ایک مسافر کی حصیت سے رات گزارنے کے لیے وہاں چلا گیا ورنہ ان کے طور طریقوں سے مجھے کوئی سروکار نہ تھا ان صوفیوں نے آپ کو خان کا کے نیچے کمرے میں بٹھا دیا اور سوکھی روٹی کھانے کے لیے دے دی اور وہ بھی روکھی مطلب سالن کے بغیر اور خود چوبارے پہ چلے گئے کھانے کے لیے اور کھانا کھاتے رہے ان کی خشبو مجھے آ رہی تھی اور چوبارے پر بیٹھ کر میرے ساتھ مجھے تنزیہ انداز میں مخاطب کرتے رہے مجھ سے باتیں کرتے رہے جب وہ کھانے سے فارغ ہو گئے تو خربوزہ کھانے لگے اور خربوزہ کے چھلکے مجھ پر پھینکتے رہے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی طبیعت کی خوشی اس وقت میری توہین پر موقوف تھی میں اپنے دل میں خدا سے کہہ رہا تھا بارِ خدایہ اگر میں نے تیرے دوستوں کا لباس نہ پہنا ہوا تھا تو میں ضرور ان کی حرکات کا مزہ ان کو چکھا دیتا لیکن چونکہ میں سے خدا ونطالہ کی طرف سے ابتلاہ سمجھ کر برداشت کر رہا تھا اس لیے جس قدر وہ تانوں ملامت مجھ پر زیادہ کرتے تھے میں خوش ہوتا تھا گوھر طلب بات ہے جس قدر وہ تانوں ملامت مجھ پر زیادہ کرتے تھے میں خوش ہوتا تھا یہاں تک کہ اس تان کا بوجھ اٹھانے سے میری وہ مشکل جس کے لیے میں مجہدوں اور سفر کی مشکت اٹھا رہا تھا وہیں حل ہو گئی یعنی حضور داتا صاحب جس مسئلے کے حل کے لیے نکلے تھے خوراسان کا رادہ کیا تھا راستے میں خانکہ میں بیٹھے اور صوفیوں کا ایک ٹولہ ملا اور ان کی تنز سے ان کے تھٹھوں سے آپ نے برداشت کیا اور برداشت کرتے ہیں سبر کی ورہ سے اللہ نے آپ کیوں مشکل حل کر دی اور اسی وقت مجھ کو ملوم ہو گیا کہ مشایخ جہلوں کو اپنے درمیان کیوں رہنے دیتے ہیں اور ان کا بوجھ کس لیے اٹھاتے ہیں نیز یہ کہ بعض بزرگوں نے ملامت کا طریقہ کیوں اختیار کیا ہے واقعہ یہ ہے کہ اس سے بعض وقت وہ اقدے حل ہو جاتے ہیں جو دوسرے طریقوں سے حل نہیں ہوتے اب حضور داتا صاحب ایک دوسرا واقعہ بیان کر رہے ہیں یہ واقعہ ہو گیا یہ عراق کے اندر مقوب وزیر ہو عراق کا ایک واقعہ اپنے مطلق بیان کرتے ہیں کہ عراق میں اپنے قیام کے زمانے میں ایک دفعہ میں دنیا کمانے اور اسے خرچ کرنے میں بہت دلیر ہو گیا تھا جس کسی کو ضرورت ہوتی وہ میری طرف رجوع کرتا وہ میری طرف رجوع کرتا اور میں نہ چاہتا کہ میرے دروازے سے کوئی خال لی جائے یہ ان کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ میں بہت مقروض ہو گیا اور اس طور تحال سے پریشان ہو گیا آخر وقت بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے مجھے لکھا بیٹا دیکھو اس قسم کی مشغولیت میں کہیں خدا سے دور نہ ہو جاؤ یہ مشغولیت ہوائے نفس ہے اگر کسی کے دل کو اپنے سے بہتر پاؤ تو اس کی خاطر پریشانی اٹھاؤ تمام مخلوق کے کفیل بننے کی کوشش نہ کرو کیونکہ اپنے بندوں کے لیے خدا خود کافی ہے فرماتے ہیں کہ اس نصیت سے مجھے سکون قلب حاصل ہوا اور میں نے یہ جانا کہ مخلوقات سے دور رہنا صحت و سلامتی کی راہ ہے انسان کو چاہیے کہ وہ خود اپنی طرف دیکھے تاکہ کوئی اور بھی اس کی طرف نہ دیکھے اور یہ حقیقت ہے کہ آدمی خود ہی اپنے آپ کو اہم اور بڑی چیز اجان کرتا ہے ورنہ دنیا اسے کچھ بھی نہیں سمجھتی وہ تو صرف اپنا کام نکالتی ہے اس کے اندر سبق ہے ناظرین سبق کیا ہے کہ اپنے نفس کی طریف کے لیے کام مت کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں شکریہ ہی یا ہی ہی دیکھ